عدب سارائے صفحات سے سماعت تک لا شعور کی طاقت پاور آف سب کونشس پائنڈ ڈاکٹر جوزیف مرفی اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر عدب سارائے پارٹ سکسٹین کس طرح اس عورت نے وہ کامیابی حاصل کی جو وہ چاہتی تھی ایک نوجوان خاتون جو پا بندی سے میرے درس اور جماعت میں آتی تھی اس کو تین مرتبہ بس تبدیل کرنا پڑتی تھی درس میں شرکت کے لیے آنے میں اس کا ڈیر گھنٹہ ایک طرف آنے میں لگتا تھا میں نے ایک درس میں اسے بتایا کس طرح ایک نوجوان آدمی نے جسے اپنے کام کے لیے کار کی ضرورت تھی کار حاصل کی وہ خاتون گھر گئی اور میرے درس کے نقاط کے مطابق تجربہ کیا زیل میں اس کے خط کا حصہ درج ہے جس میں اس نے میرے طریقے کو استعمال کرنے کا ذکر کیا ہے میں اسے اس کی اجازت سے شائع کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر مرفی یہ ذکر ہے کہ کس طرح میں نے کیڈلک کار حاصل کی میں درس میں پابندی سے شرکت کرنے کے لیے ایک کار چاہتی تھی میں اپنے تصور میں مماسلت والے طریقے سے گزری میں ایک شور روم میں گئی وہاں میں کار میں داخل ہوئی پھر میں نے محسوس کیا جیسے میں واقعی کار چلا رہی ہوں سیلزمین مجھے ایک سفر پر لے گیا میں نے اسے کئی بلوکوں تک چلایا میں نے بار بار حق چتایا جیسے کیڈلک کار میری اپنی کار ہے میں نے کار میں داخل ہونے اسے چلانے اور کار میں بیٹھنے کی لذت سے لطف اندوز ہونے کو ذہنی تصور کو مسلسل دو ہفتوں تک بنائے رکھا پچھلے ہفتے میں آپ کے درس میں کیڈلک کار میں آئی تھی میں نے چچا اینگل وڈ میں وفات پا گئے اور میرے لئے اپنے کیڈلک کار اور تمام جاگیر چھوڑ گئے کئی ممتاز منتظمین اور تاجروں نے یہ کامیاب تکنیک استعمال کی بہت سے ممتاز تاجروں نے خاموشی سے غیر مرے استلاح کامیابی بار بار کئی مرتبہ ایک دن میں استعمال کی یہاں تک وہ اس یقین پر پہنچے کہ کامیابی ان کی ہے وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا نظریہ تمام لازمی اناثر کے ساتھ یہاں سے آپ لفظ کامیاب اپنے لئے یقین اور اعتماد کے ساتھ دہرانا شروع کر سکتے ہیں آپ کا تحت شعور ذہن اسے آپ کی صداقت کے طور پر قبول کر لے گا اور پھر آپ تحت شعور کے زیرے اثر کامیاب ہوں گے آپ پر اکثر اپنے موضوعی اعتقادات تاثرات اور یقینی آراء کو اظہار کرنے کا دباؤ ہوتا ہے ایسے مواقع پر کامیابی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے آپ اپنی گھرے لو زندگی اور دوسروں سے یا پیشے میں انتاز ہونا چاہتے ہیں آپ ایک خوبصورت گھر اور بہت ساری دولت رکھنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ آپ آرام دے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں آپ اپنی دعایہ زندگی اور تحت شعور ذہن کی طاقتوں سے رابطے میں کامیابی چاہتے ہیں آپ ایک تاجر بھی ہیں کیونکہ آپ زندگی گزارنے کے کاروبار میں ہیں خود کو وہ کام کرتا ہوا تصور کر کے کامیاب تاجر بن جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ان اشیاء کو اپنے قبضے میں رکھیں جنہیں آپ رکھنا چاہتے ہیں کامیابی کی حقیقت میں تصوراتی اور ذہنی طور پر حصہ نہیں اس کی عادت اپنائیں ہر رات کامیابی اور مکمل اکمنان محسوس کرتے ہوئے سونے جائیں اور آخر کار آپ کامیابی کا نظریہ اپنے تحت شعور میں رکھتے ہوئے کامیاب ہوں گے یہ اعتقاد رکھیں آپ کامیابی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور جب آپ دعا کریں گے آپ کی زندگی میں حیرت انگیز واقعہ ترونما ہوں گے باروہ باب سائنستان تحت شعور ذہن استعمال کرتے ہیں بہت سے سائنستان تحت شعور ذہن کی اہمیت کا ادراک رکھتے ہیں ایڈیسن مارکونی کیٹرنگ پوائنکیر آئنسٹائن اور بہت سے دوسرے سائنستانوں نے تحت شعور ذہن کو استعمال کیا ہے اس نے ان کو جدید سائنست اور سنت کی تمام عظیم کامیابیوں کے لئے علمی بصیرت اور عملی استداد دی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ تحت شعور کی طاقت کو عمل میں لانا کی قابلیت تمام سائنسی اور تحقیقی کارکنوں کے کاموں کی کامیابیوں کا تائین کرتی ہے مثال کے لئے زیل میں وہ طریقہ درش ہے جسے ایک اچھے کیمیادان فریڈریچ وونسٹرار نے اپنے تحت شعور ذہن کو اپنے مسئلے کے حل کے لئے استعمال کیا وہ کافی عرصے سے بینزائن مستقے ایٹموں چھے کاربن اور چھے ہیڈروجن ایٹموں کو دوبارہ ترتیب دینے کے لئے سخت محنت سے کام کرتا رہا تھا وہ مسلسل پریشان اور معاملے کو حل کرنے کے قابل نہ تھا وہ تھکا ہوا تھا اور اس کا پیمانہ سبر سے خالی ہو رہا تھا اس سے اپنے درخواست اپنے تحت شعور ذہن کی طرف عرصال کی اس کے بعد جل تھی جب وہ لندن کے لئے بس میں سوار ہونے والا تھا اس کے تحت شعور ذہن نے اس کے شعور ذہن کو اچانک سام کے چاروں طرف مر کے اپنی دن کو کاٹنے کا تصور دیا وہ اس جواب کا کافی عرصے سے متراشی تھا اس نے دوبارہ ایٹموں کو دائرے میں ترتیب دیا جو آج بنزوین رنگ کے نام سے مشہور ہے کس طرح ایک نمائیہ سائنستان اپنی ایجادیں وجود میں لیا نیکولا ٹیسلا ایک نمائیہ سائنستان تھا اس نے بہت ہی حیران کن ایجادیں کی ہیں جب ایجاد کے لئے ایک خیال اس کے ذہن میں آتا وہ اسے اپنے تصور میں یہ جانتے ہو نشروما کرتا کہ اس کا تحتشہ اور ذہن ان تمام حصوں کی جن کی مادی شکل میں لانے کے لئے ضرورت ہے شعورِ ذہن میں دوبارہ تعمیر اور انکشاف کرے گا وہ خاموشی سے ہر ممکنہ بہتری کے لئے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لئے ہر وقت غور و فکر کرتا رہتا تھا پھر وہ اس قابل ہوتا کہ مستریوں کو اپنے ذہن کی جاوہ مصنوع بنانے کے لئے دے سکے اس نے کہا تھا میرا غیر تغیر پذیر آلہ ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا میں تصور کرتا تھا بیس سالوں میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے کس طرح تاریخِ طبعی کے مشہور ماہر نے اپنا مسئلہ حرک کیا پروفیسر اگاسیس ایک نمائع امریکی ماہرِ تاریخِ طبعی نے اپنے تحتشہ اور ذہن کی انتھکھ کار کردگی کو جب وہ سوئے ہوئے تھے تریافت کیا اس کی بیوہ نے اپنے شہر کی مشہور سوانِ عمر میں بیان کیا وہ دو ہفتوں سے ناقابل فہم عبارت کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جسے پتھر کی سل میں مچھلی کے آثار فوسلز کی شکل میں کسی حد تک فسکیہ نشان بنا کر محفوظ کر لیا گیا تھا وہ تھکے ماندے اور پریشان تھے انہوں نے اپنا کام آخرکار ایک طرف رکھ دیا اور اپنے ذہن سے اسے دور کرنے کی کوشش کی ایک رات جاگنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے اس مچھلی کو اس کی تمام لاپتہ خصوصیات کے ساتھ مکمل حالت میں دیکھا تھا لیکن جب اس نے اس تصور کو دوبارہ دیکھنے اور بنانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئی تھی اس کے باوجود وہ علیہ صبح اپنی تجربہ گاہ جورڈن ڈی پلانس گئے تاکہ دیکھ سکیں شاید خواب کے تصور کا کوئی نقشہ وہاں ڈال دیا گیا ہو لیکن دھبے والا ریکورٹ ہمیشہ کی طرح سیاہ تھا دوسری رات انہوں نے مچھلی کو پھر دیکھا لیکن نتیجہ مزید اتمنان بخشنا تھا جب وہ جاگے نقش ان کے ذہن سے پہلے کی طرح غائب تھا تیسری رات کو سونے سے بیشتر انہوں نے کاغس اور کلم اپنے سرحانے بستر پر رکھ لیا مچھلی علیہ صبح خواب میں پھر نمودار ہوئی ابتدا میں پریشانی محسوس ہوئی لیکن آخر وہ اس قدر واضح ہو گئی کہ اس کی ہیوانی خصوصیات کے بارے میں وزید کسی قسم کا شک نہ رہا اس نے آدھی نید میں اندھیرے میں ہی وہ خصوصیات بستر پر موجود کاغس پر بنائیں صبح کو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا رات کا بنایا ہوا شکلوں کا خاکہ جس کو انہوں نے نام ممکن سمجھا تھا اس نے فوسل کی شکل میں خود کو منکشف کر دیا تھا تیزی سے جارڈن ڈی پلانٹس گئے اور اپنے بنائے ہوئے تصویری خاکے کو بطور رہنما استعمال کر کے بسولی کے ذریعے پتھر کی سطح کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے نیچے مچھلی کے حصے چھپے ہونے کا ثبوت ملا جب وہ مکمل طور پر ظاہر ہو گئے تو وہ ان کے خواب اور تصویری خوابوں سے مطاقت رکھتے تھے پھر وہ انہیں آرام سے درجہ بندی کرنے میں کامیاب ایک ممتاز ڈاکٹر نے زیبتیس کا مسئلہ حل کیا کچھ سال پہلے مجھے رسالے سے کاٹا ہوا کاغذ ملا جس میں انسولین کے دریافت کی ابتدا کے بارے میں ذکر تھا میری آداشت کے مطابق اس کا جوہر زیل میں درج ہے چیلیس سال یا زائد عرصہ پہلے ڈاکٹر فریدرک بیٹنگ کینیڈا کے ایک مشہور ڈاکٹر اور سرجن نے اپنی تمام توجہ غیبتیس کی تباہ کاریوں کے طرف مرکوز کر دی اس وقت تک سائنسی علوم میں اس بیمارے کی روک تھام کے لیے کوئی موسر علاج موجود نہ تھا ڈاکٹر بیٹنگ نے اس موضوع پر عالمی زخیرہ علم کا مطالعہ کرنے اور مختلف تجربات کرنے میں کافی عرصہ صرف کیا ایک رہ جب وہ تھک کر سو گئے تو نید میں اس کے تحت شعور ذہن نے اس کو ہدایت دی کہ وہ کتے کے لبلوے کی باقیات کی مساموں میں سے رس نکالیں یہ انسولین کی دریافت کی ابتدا تھی جو لاکھوں انسانوں کی مدد کرتی ہے آپ نے دیکھا ڈاکٹر بیٹنگ کچھ عرصے سے شعوری طور پر علاج تریافت کرنے کے لیے تحت شعور ذہن پر انحصار کر رہے تھے تاکہ کوئی راستہ ملے ان کے تحت شعور ذہن نے ان کے مطابق جواب دیا ایسا نہیں ہوتا کہ تحت شعور ذہن رات اور رات جواب دے ہو سکتا ہے جواب کچھ عرصہ تک نہ آئی لیکن آپ آئوس نہ ہو ہر رات کو سونے سے پہلے تحت شعور ذہن کو اپنا مسئلہ ایسے بھیجتے رہیں جیسے اس سے پہلے آپ نے اسے مسئلہ تبھی عرصہ ہی نہیں کیا تھا دیر سے جواب آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں اس لیے آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونے میں لمبا عرصہ لگے گا آپ کا تحت شعور ذہن وقت اور جگہ سے معاورہ ہے آپ اعتقاد کے ساتھ سو گے تب ہی جواب ملے گا جواب کو مستقبل کی لاس بھی شرط نہ بنائیں نتیجے پر ایمانی صادق رکھیں جو آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہے اس کے قائل ہو جاؤ کہ وہاں آپ کے لئے جامع حل اور مستند جواب ہے کس طرح سائنستان اور طبیعت دان روس کے سیاسی اسیلوں کے کیمپ سے فرار ہوا ڈاکٹر لودھر ون راکیٹ سوسائیٹی کے رکل اور نمائع برقی تحقیق کے انجینئر نے مختصرن درجزیل رداد بیان کی ہے کہ کس طرح تحت شعور ذہن کو استعمال کر کے انہوں نے یقینی موت سے خود کو روس کی قائلوں کی کان میں باقیہ اسیلی کیمپ کے نگہبان درندوں سے آزاد کر آیا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں میں روس میں قائلے کی کان میں جنگی قید اٹھا میں نے دیکھا اس کیمپ کے اہاتے میں میرے ارد گرد ہر روز لوگ مر رہے تھے ہماری نگہبانی درندہ صفت متقبب ہوشیار اور مضبوط افسروں کے سپورٹ تھی مختصر طبیع مائنے کے بعد ہر شخص کو کوئلے کے ایک حصے کا ذمہ دار بنایا گیا میرا حصہ تین سو پاؤنڈ روز تھا اگر کوئی شخص اپنا حصہ پورا نہیں کرتا تو اس کی خوراک میں کمی کر دی جاتی تھی وہ تھوڑی عرصے بعد قبر میں آرام کر رہا ہوتا تھا میں نے اپنے فرار پر ارتکاز کیا میں جانتا تھا میرا تحت شور ذہن کسی نہ کسی طرح راستہ نکالے گا میرا گھر جرمنی میں تباہ ہو گیا تھا میرا خاندان نیستونہ بوت کر دیا گیا تھا میرے تمام دوست اور پرانے ساتھیوں کو جنگ میں مار دیا گیا تھا یا وہ اسیری کے کمپوں میں محبوظ تھے میں نے اپنے تحت شور ذہن سے کہا میں لاؤس اینجلس جانا چاہتا ہوں اور تمہیں راستہ تراش کرنا ہے میں نے لاؤس اینجلس کی تصاویر دیکھی تھی اور مجھے یاد تھا اس کی سایدار سڑکیں اور امارتیں بہت اچھی تھیں میں دن اور رات یہ تصور کرتا تھا کہ میں ویل شائر کی سایدار سڑک پر ایک امریکی دوشیدہ کے ساتھ کھون رہا ہوں جس سے میرے ملاقات چند سے پہلے برلین میں ہوئی تھی اور جو اب میری بی بی ہے میرے تصور میں ہم دکانوں کا دورہ کرتے بسوں میں سفر کرتے پیسٹورنٹوں میں کھانا کھاتے تھے ہر رات کو میں اس نکتے کو اپنا خصوصی مرکز بناتا کہ میں لاؤس اینجلس کی سایدار تھنڈی سڑکوں پر امریکی گار چلا رہا ہوں میں نے اس کو واسعہ اور حقیقی بنا لیا یہ تصویر میرے ذہن میں ایسی قدرتی اور حقیقی تھی میں سے قید خانے کے کیمپ سے باہر درفتوں کی قطاریں تھی ہر صبح پہلے دار کے سربرا قطار میں کھڑا کر کے قیدیوں کی گنتی کرتا تھا وہ پکارتا ایک دو تین وغیرہ ایک دن جب اس نے ستنہ پکارا جو ترتیب کے لحاظ سے میرا نمبر تھا میں قدم اٹھا کر ایک طرف ہو گیا اسی دوران پہلے دار کو ایک منٹ میں زائد کے لیے الگ بلا لیا گیا واپسی پر پہلے دار نے غلطی سے دوسرے آدمی سے ستنہ نمبر سے شروع کیا جب شام کو قیدی واپس آتے تو آدمیوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی اور میں غائب نہ پایا جاتا میرے فرار کی دریافت میں کافی لمبا عرصہ لگتا میں کیمپ سے باہر بغیر کسی پوچھ کچھ کے نکلنے میں کامیاب ہوا اور چوبیس گھنٹے چلتا رہا دوسرے دن ایک ویران قصبے میں آرام کیا میں مچھلی پکڑنے اور جنگلی حیات کو قتل کرنے کے قابل تھا میں نے کوئلے کی ٹرین جو پولینڈ جاتی تھی اس پر رات کو سفر کیا اس طرح میں پولینڈ پہنچ گیا پھر اپنے دوستوں کی مدد سے اپنا راستہ بدل کر لو سرینڈ سویڈزرینڈ پہنچا ایک شام میری ملاقات لو سرینڈ کے پہلی سوٹل میں ریاست ہے متحدہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے جوڑے سے ہوئی انہوں نے پیش کش کی کہ میں ان کا مہمان بن کر سینٹا مونیکا کلیفورنیا ان کے گھر رہی جسے میں نے قبول کر لیا سن میں لاؤس انجلس پہنچا تو ان کا شوفر مجھے گاڑے چلاتا ہوا ویل شائر کی سیادہ دار تھنڈی سڑک سے اور پھر بہت سی دوسری سڑکوں سے جن کا میں نے روسی کوئلوں کی جن کو میں نے اپنے ذہن میں اکثر دیکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کیسے میں لاؤس انجلس پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میں اپنے حدف پر پہنچ چکا تھا میں اب کبھی بھی تحت شعور ذہن کے حیرت انگیز اجائبات کو نہیں چھوڑوں گا حقیقت میں یہ وہ راستے رکھتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس طرح ماہرین اثار قدیمہ اور علم اثار متحجرات نے قدیم نظاروں کو اثر انو زندہ کیا سائنسانیہ جانتے ہیں ان کا تحت شعور ذہن ہر شئے کی یاداشت رکھتا ہے جو تبھی بھی ظاہر ہوئے ہیں جب وہ قدیم کھنڈرات اور اثار متحجرات کا متعلیہ اپنی تصوراتی ادراک سے کرتے ہیں تو ان کا تحت شعور ذہن قدیم نظاروں کی اثر انو تعمیر کرنے میں ان کی معاملت کرتا ہے مردہ ماضی زندہ اور ایک مرتبہ پھر موجود ہو جاتا ہے قدیم مندروں مٹی کے ظروف مجسموں آلات اور قدیم زمانے کی گھریلو استعمال کے برطنوں کا متعلیہ کرتے ہوئے سائنسان ہمیں ان سطور کے بالے میں بتاتے ہیں جب کوئی بولینہ تھی مواصلاتی رابطہ غرفش کراہ اور اشاروں سے کیا جاتا تھا سائنسدانوں کا پرشوک ارتقاس اور منظم تصور تحت شعور ذہن کی خوفیہ طاقتوں کو اس قابل کرتے ہوئے جگاتا ہے کہ وہ قدیم گرجہ گھروں اور مندینوں کو چھتوں کے لباس کے ساتھ ان کے ارد گرد موجود باقات تالابوں اور چشموں کو بھی وجود دے اور اثار متحجرہ کو آنکھوں نسوں اور اثاب کے ساتھ چلنے اور بات کرنے کا لبادہ دے اس طرح ماضی زندہ حال بن جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں ذہن میں کوئی وقتیاں فضائے بسید کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ بھی منظم با اختیار اور براہ راست تصور کے ذریعے ہر دور کے سائنسان اور مفتر کے ساتھی ہو سکتے ہیں اپنے تحتشہ اور ذہن سے پس طلاح راہنمائی لیں جب آپ اس طلاحن ایک مشکل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نہ جب آپ نے مسائل کے حل میں ناکام ہوتے ہیں تو فوراً ان کے بارے میں مصبت سوچ شروع کر دیتے ہیں اگر پھر بھی آپ خوف صدا اور پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقت میں سوچ نہیں رہے اصل سوچ خوف سے آزاد ہوتی ہے یہاں ایک سادہ تقریق بیان کی جاتی ہے جیسے آپ کسی بھی موضوعی مسئلے پر رہنمائی حاصل کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ذہن کو خاموش اور جسم کو ساکت کر کے اسے کہیں گھیلا ہو اس کو آپ کی فرما برداری کرنی ہے وہ کوئی ارادہ وجدان یا ذاتی شعوری ذہانت کا اظہار نہیں کرتا آپ کا جسم ایک کرز کی مانند ہے جو آپ کے اعتقادات اور اثرات کو نقش کر لیتا ہے اپنی توجہ کو متحرک کرو اپنے مسئلے کے حل پر خیال کو مرتقص کرو اور اپنے مسئلے کو اپنے شعور ذہن سے حل کرانے کے لئے کوشش کرو سوچیں آپ جامعہ حل پانے کے بعد کس قدر فش ہوں گے اور جذبات کا احساس کریں کہ آپ ابھی جامعہ جواب حاصل کر لیں گے اپنے ذہن کے رویے کو پرسپون راستے پر جانے دو اور سو جاؤ جب آپ جاغو گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو دوسرے کاموں میں کمکنہ حد تک مصروف ہو جاؤ جب آپ دوسری چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہوگے تو آپ کے ذہن میں جواب ضرور آئے گا جس طرح ڈبل لوٹی کا سکھا ہوا ٹکڑا سکھنے کے بعد دیسی سے پوسٹر سے باہر آتا ہے اسی طرح جواب آئے گا تحت شعور ذہن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے سادہ طریقہ بہترین ہے اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں نے ایک مرتبہ اپنی خاندانی ویراستی انگوٹھی گم کر دی میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر اسے کہیں نہیں پایا رات کو میں نے تحت شعور ذہن سے اس طریقے سے بات کی جس طرح ہر ایک سے کرتا تھا میں نے سونے سے پہلے اس سے کہا تم سب جانتے ہو تم جانتے ہو انگوٹھی کہاں ہے اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ انگوٹھی کہاں ہے صبح کو میں اٹھا تو اچانک میرے کانوں میں الفاظ کنجے روبرٹ سے پوچھو میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے میں ایک ساتھ سال کے لڑکے سے پوچھوں اس کے جواب میں میں نے وجدان اور اندیونی پکار کی پیروی کی روبرٹ نے کہا اوہ ہاں جب میں میدان میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے اسے میدان سے اٹھایا اور پھر میں نے اسے اپنے کمرے کی علماء میں رکھ دیا میں نے سوچا اس کی کوئی قیمت ہوگی اس لیے میں نے اس کے بالے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی اس کے تحت شعور نے اس کے والد کی وسیعت کے مقام کا انکشاف کیا ایک نوجوان آدمی جو میں نے فتبات میں شرکت کیا کرتا تھا یہ واقعہ اس کے تجربے پر مرشتبیل ہے اس کے والد وفات پا گئے اور بظاہر انہوں نے کوئی وسیعت نہیں چھوڑی اس آدمی کو اس کی بہن نے بتایا کہ ان کے والد نے وسیعت تحریر کی تھی جو سب وارثوں کے لیے قابل قبول اور انصاف کرنے والی ہے انہوں نے وسیعت کی تلاش شروع کی لیکن ان کی تمام پوزیشنہ کام ہو گئیں پھر ایک رات سونے سے بیش تر اس نے اپنے امیق ذہن سے کہا میں اب اپنی درخواست تحت شعور ذہن کو عرصال کرتا ہوں وہ صحیح طور پر جانتا ہے کہ وسیعت کہاں ہے مجھ پر اس کا مقام منکشف کرو پھر اس نے درخواست کو ایک لفظ جواب تک منجمت کر دیا وہ خود کو لفظ جواب بار بار دہراہ کر سونے کی لوری دیتا رہا دوسری صبح نوجوان ماتھا تھنکنے پر تزدیق کے لیے لاز اینجلس کی ایک بینٹ میں گیا وہاں اس نے ایک سیف ٹیپوزٹ والیٹ کو اپنے والد کے نام پر موجود پایا والیٹ کی فہرس نے اس کے تمام مسائل حل کر دیئے آپ کی خیال میں جب آپ سونے جاتے ہیں آپ کے اندر موجود خوفیہ قوتوں کو بیدار کرتے ہیں مثلا آپ اپنا گھر بیچنے کچھ سٹاکس خریدنے شلاکر سے الگ ہونے نیویوک جانے لاز اینجلس میں قیام موجودہ رابطوں کو منفطہ یا نئے بنانے کے سلسلے میں پریشان ہیں تو آپ ایسا کریں اپنی آرام دے کرسیاں ڈیسک پر اپنے آفسیاں گھر میں خاموشی سے بیٹھیں یاد رکھیں یہاں ایک عالمی قانون عمل اور رد عمل ہے عمل آپ کا خیال اور رد عمل وہ جواب ہے جو آپ کے تحت شور ذہن سے آتا ہے تحت شور ذہن رد عمل کرنے اور عمل کرنے والے کی طرف لوٹنے والا ہوتا ہے یہ اس کی فطرت ہے یہ واپس اچھلتا انعام دیتا اور ادا کرتا ہے یہ قانون مطابقت ہے یہ مطابقت کر کے جواب دیتا ہے جیسے ہی آپ درست عمل پر غور کرتے ہیں آپ خود بخود ایک رد عمل یا جواب کا اپنی ذات میں تجربہ کرتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور یہی آپ کے تحت شور ذہن کا جواب ہے رہنمائی کی تلاش میں آپ درست عمل کے بارے میں خاموشی سے سوچیں اس کے معنی ہے آپ تحت شور میں موجود لا محدود ذہانت کو اس مقام پر استعمال کر رہے ہیں جہاں وہ آپ کو موضوعی دانش کے لیے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے جو مکمل حکمت اور زبردست اختیار والی ہے آپ کا فیصلہ درست ہوگا وہاں صرف درست عمل ہوگا کیونکہ آپ صحیح چیز کرنے کے لیے موضوعی دباؤ میں ہیں میں نے لفظ دباؤ استعمال کیا کیونکہ تحت شور ذہن کا قانون دباؤ ہے رہنمائی کا راز رہنمائی یا درست عمل کا راز خود کو ذہنی طور پر درست جواب کے لیے وقف کرنے میں ہے یہاں تک آپ اس کا جواب اپنی ذات میں پائیں جواب ایک احساس تنجونی باخبری اور رکاوٹ پر اس مقام پر قابو پانا ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ نے طاقت اس مقتے تک استعمال کی جہاں وہ آپ کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے جب آپ اپنے اندر کی موضوعی زہانت کے زیر اثر عمل پذیر ہوتے ہیں تو آپ یقینی طور پر نہ ناکام ہوتے ہیں نہ ہی غلط قدم اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کے تمام طریقے اندہ اور تمام راستے فشی عمل اور سکون سے بھرے ہوئے ہیں عدب سرائی